بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاک بحریہ نے شمالی بہرہ عرب اور مکران کی ساحلی بندرگاہ پر جنگی بحری جہاز فضا سے اور عبدوز سے مزائلز فائر کرنے کے کامیاب مظاہرے کیے ہیں ناظرین اکرام ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ نے جنگی بحری جہاز اور فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والے انٹی شپ مزائلز فائر کیے ہیں علاوہ عزی پاک بحریہ کی فاسٹ اٹیک کرافٹ نے سطح سمندر سے زمین پر مزائل فائر کیا جبکہ زیر سمندر روایتی عبدوز سے بھی زمین پر مزائل فائر کیا گیا ناظرین اکرام ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مکران کوس سے ائر ڈیفنس مزائلز بھی فائر کیے گئے اور فائر کیے گئے مختلف مزائلز نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق مختلف مزائلز کی فائرنگ کے کامیاب تجربات پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت کا مو بولتا ثبوت ہیں ترجمان کے مطابق پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ناظرین اکرام اس سے قبل روان برس اپریل میں پاک بحریہ نے شمالی بہرہ عرب میں سمندر کی سطح سے زمین پر مزائل فائر کرنے کا کامیاب تجربہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کے فاسٹ اٹیک کرافٹ نے سطح سمندر سے زمین پر مزائل فائر کیا معزز ناظرین اکرام سرحدوں پر کشیدگی کے بعد پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہے ناظرین اکرام تقسیم ہند کے بعد سے اب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کبھی تو سفارتی اور کبھی اسکری محاذ کسی نہ کسی حوالے سے کھلا ہی رہا ہے تاہم روان سال دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں نہ صرف اضافہ دیکھنے میں آیا بلکہ دونوں ہی ممالک ایک دوسرے کے خلاف عالمی اداروں اور عالمی طاقتوں سے شکایات کرتے ہوئے نظر آئے ناظرین اکرام روان سال ایک جانب جہاں خیطے کے دیگر ممالک سمیت دنیا کی عالمی طاقتوں نے بھی دونوں جوہری طاقتوں کو جنگ اور تنازیات سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوششیں کی وہیں دونوں ممالک سفارتی محاذ پر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے مستعید نظر آئے ناظرین اکرام ماضی کی طرح روان سال فروری دوہزار انیس سے بھی پی در پی مختلف حربے اپناتے ہوئے بھارت نے خیطے کے امن کو متاثر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جس کی وجہ سے اس کے تعلقات خاص طور پر اپنے روایتی حریف پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ کشیدہ رہے اور یہ صورتحال اب بھی جون کی تون ہے ناظرین اکرام فروری دوہزار انیس میں بھارتی فضائیہ کی جانب سے آزاد کشمیر کے علاقے بالاکورٹ میں حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جوہری جنگ کے خدشے کا اظہار کیا جاتا تھا تاہم پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کے امن مخالف مقاصد کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور نہ صرف بروقت رد عمل دیا بلکہ جنگ سے متعلق خدشات کو مسترد کرتے ہوئے اس حوالے سے پہل نہ کرنے کا بھی واضح اعلان کیا ناظرین اکرام پاکستان کی جانب سے نہ صرف بھارت بلکہ خطے کے دیگر ممالک اور عالمی طاقتوں کو یہ بابر کرایا جاتا رہا کہ پاکستان کسی صورت حملے میں پہل نہیں کرے گا لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ناظرین اکرام اسی دوران بھارت نے ایک اور محاذ کو کھول دیا اور وہ تھا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ جس پر پاکستان کی حکومت اور عوام سمیت دنیا بھار میں بسنے والے کشمیریوں نے پھر رد عمل دیا اور اسے مسترد کر دیا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے قبل وادی میں اس حوالے سے سامنے آنے والے کسی بھی قسم کے ممکنہ رد عمل کو روکنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا اور مقبوضہ وادی کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا اور اس ریپورٹ کی تیاری تک یہ صورتحال تحال جونکی توں ہے ناظرین اکرام سال 2019 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس حد تک کشیدہ ہوئے اور اس میں کیا کیا موڑا ہے ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں یکم جنوری کو پاک فوج کے جوانوں نے لائن آف کنٹرول ایل او سی سے ملحقہ علاقہ باغ سیکٹر میں جاسوسے کے شعبے میں بھارتی کوارڈ کوپٹر کو مار گرایا تھا ناظرین اکرام اس حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آسف غفور نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا تھا کہ پاکستان آرمی نے بھارتی جاسوس کوارڈ کوپٹر کو لائن آف کنٹرول کے ساتھ باغ سیکٹر میں مار گرایا ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی دو جنوری کو پاک فوج نے آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب دوسرے روز بھی بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا تھا موزیز ناظرین اکرام اس سال کا سب سے اہم ترین واقعہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کا پاکستان پر حملے کی کوشش کرنا تھا ناظرین اکرام پاکستان کی جانب سے بارہ پلوامہ حملے میں ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کیے جانے کے بعد چھبیس فروری کو بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر کے علاقے میں دراندازی کی کوشش کی گئی تاہم پاک فضائیہ نے بروقت رد عمل دیتے ہوئے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا ناظرین اکرام ڈی جی آئی ایس پی آر نے واقعہ کی تفصیلات سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا تھا تاہم پاک فضائیہ کے بروقت رد عمل کے باعث بھارتی تیارے نے اجلت میں فرار ہوتے ہوئے بالا کوٹ کے قریب راکٹ فائر کیے تاہم اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ناظرین اکرام آزاد کشمیر میں حملے کی ناکامی اور بھارت پاکستان کی عسکری قیادت کے خبردار کیے جانے کے باوجود اس کے اگلے ہی روز ستائیس فروری کو بھارتی فضائیہ نے ایل او سی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی لیکن اس مرتبہ پاکستان نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فورسز کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرائیا ان میں سے ایک تیارہ آزاد کشمیر جبکہ دوسرا تیارہ مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا تھا ناظرین اکرام روان برس 22 جولائی کو وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سالسی کی پیش کش کی تھی اور کہا تھا کہ نریندر مودی نے انہیں کشمیر کے مسئلے پر سالسی کے لیے کہا تھا اور وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں ناظرین اکرام روان برس کے آغاز سے ہی دونوں و مالک کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ہی 27 فروری کو پاکستان نے اپنی فضائی حدود کو ہر قسم کی کمرشل فلائٹس کے لیے بند کر دیا تھا ناظرین اکرام پاک فضائیہ کے جانب سے بھارتی فضائیہ کے دو لڑاکہ تیارے گرائے جانے کے بعد پاک بحریہ نے پانچ مارچ کو پاکستان کی سمندری حدود میں بھارتی عبدوز کے داخلے کی کوشش کو ناکام بنانے کا اعلان کیا تھا اور ناظرین اکرام حالیہ دنوں میں 18 دسمبر کو بھارتی آرمی چیپ بپن راوت نے ایک بار پھر بیان میں کہا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر حالات کسی بھی وقت کشیدہ ہو سکتے ہیں اور ہم کسی بھی قسم کی کشیدگی سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں ناظرین اکرام اس سال 2019 جو بھرپور جنگوں کا اور لڑائیوں کا سال تھا اس میں بھارتی جاسوس کلووشن یادب کیس کا بھی فیصلہ عالمی عدالت نے دیا اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہوئے لیکن فی الحال انہی واقعات پر اقتفاق کیا جاتا ہے